بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سجاد شاہ یوٹیوب چینل آج بات کر رہا ہوں سیٹو اور سنٹو کی سنٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن انہی سو پچاس کی دہائی میں بنائی جانے والی یہ جو دو تنظیمیں تھیں یہ کس مقصد کی اصول کے لیے بنائی گئی تھی اور پاکستان اس میں کیوں شامل ہوا تھا اور پاکستان کو اس سے کیا نقصان بعد میں اٹھانا پڑا تو سب سے پہلے سیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن اس کا دوسرا نام مینیلا پیکٹ ہے ان دو ناموں سے اس آرگنائزیشن کو یاد کیا جاتا ہے جبکہ سنٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کامنلی نون ایز سنٹو اس کو بغداد پیکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا اس کو میٹو بھی کہا جاتا ہے میڈل ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن یہ دونوں دفاعی معاہدوں کی تنظیمیں تھی جو امریکہ کے زیرے اثر ان خطوں میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ریجن میں اور میڈل ایسٹ کے جو علاقے تھے ان میں یہ تنظیمیں بنائی گئی تھی یہ دفاعی معاہدوں کی تنظیمیں تھی ان معاہدوں کی آر میں امریکہ نے پاکستان سے خفیہ طور پر ہوائی اڈے بھی ہتھیائے جو کے بعد میں اس نے رشیہ کے خلاف استعمال کیے سیٹو اور سینٹو کو سمجھنے سے پہلے تھوڑے سے اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں تو نائنٹین فورٹی فائف سے لے کر نائنٹین نائنٹی ون تک کا جو دور ہے اس کو کولڈ وار ایرا کہتے ہیں اس دور میں دنیا جو تھی وہ دو بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی یو ایس اے اور یو ایس ایس آر ان دونوں سپر پاورز کی آپس میں جنگ تھی یہ ایک دوسرے کو شکست دینے کے در پہ تھے یونائٹڈ سٹریٹ آف امریکہ نے اس خطے میں یو ایس اے آر کو بیٹ کرنے کے لیے شکست دینے کے لیے پہلے نیٹو کی تنظیم بنائی نارتھ ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نائنٹین فورٹی نائن میں اس کے بعد پچاس کی دہائی میں سیٹو اور سینٹو کو بنایا تاکہ وہ یو ایس اے آر کو شکست دے سکے تو سب سے پہلے ہم سیٹو کے حوالے سے کچھ جس کے بنیادی حقائق جانتے ہیں سیٹو واز فاؤنڈڈ آن سپٹمبر ایٹھ نائنٹین فیفٹی فور آٹھ ستمبر انیس سو چاون کو سیٹو قائم کی گئی ایٹسا انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن اس معاہدے کے تحت جو اس وقت کے ممبر موالک کے درمیان ہوا جو ساری آزاد اور خود مختار ریاستیں تھیں جن کے درمیان یہ معاہدہ تیہ پایا اس وجہ سے اس کو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کا درجہ دیا جاتا ہے ہیڈکوارٹر آف سیٹو اس واز لوکیٹڈ ان بینکوک تھائیلینڈ تھائیلینڈ کے شہر بنکوک میں اس کا ہیڈکوارٹر قائم کیا گیا تھا سیٹو کا اختتام ہوا اٹ واز ڈیزولفڈ ان جون تھرٹی نائنٹین سیونٹی سیون تیس جون انیس سو ستتر کو سیٹو ڈیزولف ہو گئی سیٹو کے اندر جو ملک شامل تھے اس کے ممبرز میں یو ایس اے یوکے فرانس نیو زیلینڈ آسٹریلیا فلپائنز تھائیلینڈ اینڈ پاکستان یہ آٹھ ممالک سیٹو کا حصہ تھے جو سپٹمبر ایٹ نائنٹین فیفٹی فور کو اسٹیبلشٹ کی گئی تھی اب سیٹو کیا آتی ہے جی اس کی اوبجیکٹیوز کیا تھے اس کا بیسک جو اوبجیکٹیوز تھا جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دورنگ دا کولڈ وار ایرا یو ایس اے ورسز یو ایس اے سار یو ایس اے جو یو ایس اے سار کو اس خطے میں شکست دینا چاہتا تھا تو سیٹو کا بیسک یا پہلا جو مقصد تھا وہ تھا تو پریونٹ کمیونزم فرام گیننگ گراؤنڈ ان دا ریجن اس خطے کے اندر جو اشتراکی نظام تھا یو ایس اے سار کا جو نظام تھا اس کو شکست دینا اس کا سب سے بڑا اوبجیکٹ تھا پھر یہ تھا جی کولیکٹیو ڈیفنس آر ملٹری الائنس امانگ دا میمبر سٹیٹس یہ ان تمام حلیف ممالک کے درمیان اس نے تمام میمبر ملکوں کے درمیان کیا تھا جی کولیکٹیو ڈیفنس تھا ایک دفاعی معاہدہ تھا جو مشترکہ طور پر ان ممالک کے درمیان پایا گیا تھا امریکہ کے زیر اثر یہ پایا گیا تھا اب کیونکہ پاکستان کو اس سے جو اوبجیکٹیو تھے وہ پورے نہیں ہو سکے اس معاہدے کی روح سے نائنٹین سکسٹی فائف کی مثال کے طور پر جیسے انڈو پاک وار تھی تو اس میں یو ایس کو پاکستان کی ہیلپ کرنی تھی لیکن یو ایس نے اس کے بالکلی اولٹ کیا تو نتیجہ کیا ہوا پاکستان ویڈڈراؤ آر لیفٹ دا سیٹو آن نائنٹین سیونٹی تھری انیس سو تہتر کو اس طرح پاکستان نے ویڈڈراؤ کیا سیٹو سے اپنی جو ممبرشپ تھی اس کو اختتام کیا اب اسی طرح اگر ہم سنٹو کی بات کریں تو سنٹو اس کو بغداد پیکٹ یا میٹو یا میڈلیسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے فاؤنڈیڈ ان فیوری ٹونٹی فور نائنٹین فیفٹی فائف چوبیس فروری انیس سو پچھپن کو یہ قائم کی گئی انٹر گورمنٹل آرگنائزیشن ہیڈکوارٹر اس کا پہلے تھا بغداد میں نائنٹین فیفٹی فائف سے نائنٹین فیفٹی ایٹ تک بغداد اس کا ہیڈکوارٹر تھا پھر نائنٹین فیفٹی فائف سے لے کر نائنٹین سوٹی نائن تک انکرہ ٹرکی میں اس کا ہیڈکوارٹر منتقل کیا گیا سنٹو واز ڈیزولف دن مارچ سکسٹین نائنٹین سوٹی نائن سولہ مارچ انیس سو اناسی کو سنٹو جو تھا اس کو غیر فحال کر دیا گیا یہ تنظیم ختم کر دی گئی سنٹو کے اندر جو ملک شامل تھے یہ میڈل ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن کے جو پانچ ملک تھے اس ریجن کے ایران ایراک اور ازد کے ساتھ یونائٹیڈ کینگڈم پھر ٹرکی اور پاکستان اس میں شامل تھے تو اس کی اپجیکٹیو کی اگر ہم بات کریں تو گیو ملٹری اکنومک اور ملٹری اسسٹنس ٹو دا میڈل ایسٹ کنٹریز مشرقی وستا کے جو علاقے تھے ان کو دفاعی طور پر اور اکنومکلی معاشی طور پر مدد فرام کرنا اور پھر یہ ملٹری الائنس ہی تھا لیکن اگر ہم ان دونوں کی بات کریں سیٹو اور سنٹو کی تو سیٹو اور سنٹو جو تھیں وہ اپنے اپجیکٹیوز پورے نہیں کر سکیں امریکہ نے جس مقصد کے لیے ان کو بنایا تھا امریکہ اس کی اچیومنٹ تو کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس کی اندر شامل جو ممبرز تھے وہ اس سے خاطرخواہ فائدہ اٹھا نہیں اٹھا سکے یہی وجہ تھی کہ پاکستان نائنٹین سیونٹی نائن میں بارہ مارچ انیس سو اناسی کو پاکستان نے سنٹو سے بھی ویڈڈرا کیا تو سیٹو اور سنٹو یہ دفاعی امور کی حوالے سے بنائی جانے والی یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کے ماتحہ تنظیمیں تھی پچاس کی دہائی میں بنائی گئی تھی یہ دونوں دفاعی یا ملٹری الائنس کے نام پر بنائی گئی تھی لیکن سیٹو اور سنٹو دونوں غیر فعال رہی اپنے ابجیکٹف پورے بات میں نہیں کر سکیں جس کے نتیجے میں نائنٹین سیونٹی سیون میں سیٹو ختم ہوئی اور نائنٹین سیونٹی نائن میں سنٹو ختم کر دی گئی موسیقی